بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ و لوگ کے کچن میں خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبزیاں کٹی ہوئی ہیں ہر کوئی اپنے انداز میں سبزی بناتا ہے مکس سبزی بنتی ہے بہت سارے یوٹیوبرز ہمارے انہوں نے اپنے انداز میں ڈالی ہے تو ہر ایک کا اپنا انداز ہے تو آج میں آپ کو اپنے انداز میں بتاؤں گی کہ میں مکس سبزی کیسے بناتی ہوں یہ ریسپی آپ کے دل کو چھو جائے اور آپ اسی طریقے سے بنانا شروع کریں اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ جائے اور میرا واش ٹائم بھی پورا ہو جائے اور جو نئے ہیں پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن آپ کو ملے کیونکہ میں بہت محنت سے ویڈیو بلاتی ہوں تو پلیز اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ آپ ایک لائک کا بٹن دبائیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تو یہاں پر میں نے مختلف سبزیاں لی ہوئی ہیں جو جو مجھے اچھی لگتی ہیں آپ کو جو اچھی لگتی ہیں آپ بولیں ساتھ ساتھ میں انگریڈینز آپ کو بتاتی رہوں گی یہاں میں نے کڑاہی میں لیا ہے گھی اور یہ آدھے کپ کے قریب گھی ہے اور یہاں پر جو ہے نا اس میں پکوڑے فرائی کی ہوئے تھے تو اس میں تھوڑا سا بیسن کا ٹکڑا آ گیا ہے تو یہاں پر آدھا کپ گھی ہے اور یہاں پر جو ہے نا میرے پاس پیاز ہے ایک ادت درمیانے سائز کی باریک کاٹتے ہیں میں اس میں شامل کرتی ہوں اس کو کریں گے ہم ہلکا سا گولڈن فرائی گولڈن کریں گے ٹھیک ہے مسالے اور سبزیاں جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ جو سبزیاں پسند کرتے ہیں اب وہ سبزیاں ڈالیں اسی سبزی سے آپ مک سبزی بنا سکتے ہیں لیکن مین سبزیاں یہ ہوتی ہیں مطر، گاجر، آلو، بند گوبی، پھول گوبی شرجم ایک سبزی ہے جو آپ مک سبزی میں ڈالیں گے بلکل ہی خراب ہو جائے گا مجھے خراب لگتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ہم گولڈن فرائی کرتے ہیں دیکھیں الحمدللہ کتنا پیارا سا کلر آگیا ہے بہت ہی زبردس کرسپی سی گولڈن پیاس ہماری ہو گئی ہے یہ سلو فلیم پر کرنے کا نتیجہ ہے سلو فلیم پر آپ پیاس کریں گے تو وہ کرسپی سی بھی ہو جائے گی اور گولڈن ہو جائے گی اور بہت اچھا سا گھل جائے گی مسالے میں بہت پیاری پیاس براؤن ہوگی لیکن اگر آپ فرائی پیاس بنا رہے ہیں جیسے آپ نے اس کو نکالنا ہے فرائی کور میں کیلئے تو پھر آپ لو فلیم پر نہیں کریں گے تو یہاں پر میں ایک کھانے کا چمچ لیسے ندرک کا پیس ڈالتی ہوں یہ بڑا چمچ ہے بھر کے ڈالا ہے بہت ہی زبردس خوشبو ہوتی ہے اور یہ مکس فردی میں بہت ہی ضروری ہے جتنا زیادہ ڈالیں گے اتنا اچھا لگے گا ایک بڑا کھانے کے چمچ میں بھر کے ڈالا ہے اس کو میں فرائی کروں گی ویڈیو کو پیس اینڈ تک بہت ہی زبردس ڈیفرنٹ ریسپی ہے ہر کسی کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مکس سبزی بنانے کا اپنا انداز ہے بلکہ ہر چیز بنانے کا ہی الگ انداز ہوتا ہے اور کیا پتا کس کی ریسپی آپ کو اچھی لگے اور آپ اس طریقے سے بنائیں تو آپ کو اس کے ٹیسٹ ہوں یہاں پر میں تین ادد ہری مرچے میں نپیس لی ہیں یہ بھی میں شامل کرتی ہوں بہت ہی زبردس ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس سے شروع میں ڈالنے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارا پیاس بھی فرائی ہو گیا ہے اب یہاں پر میں دو در ٹیماٹر ڈالوں گی بہت باریک منٹ چھوک کر لیا ہے یہ میں ٹیماٹر ڈالتی ہوں اور ٹھوڑا سا ٹیماٹر کو نرم کرنا ہے دو تین منٹ لگیں گے اچھا جی دیکھیں دو لڑا ٹیماٹر بھی ہمارے اس میں کچھ مسالے شامل کروں گی بڑی لمبی لائن ہے یہاں پر ہے ایک چھٹکی کلونجی میں لی ہے بہت ضروری ہے ڈالنا ہزوزائی کا نمک میں ایک چاہے کے چمچ بھر کے لیے ہے آدھی چاہے کے چمچ حلدی ہے آدھی چاہے کے چمچ لال مرچ پاودر ہے آدھی چاہے کے چمچ زیرا ہے آدھی چاہے کے چمچ سے تھوڑی زیادہ ہے چلی فلیکش یعنی دڑا مرچ نمک اور مرچ آپ اپنی مرضی سے لے لیں میری لال والی مرچیں پاودر مرچیں ہیں بہت زیادہ تیز ہیں ختم بھی نہیں ہو رہی ہیں سی سی اتنی سب کرتے ہیں اور یہ مرچیں بہت کم میں ڈاگتی ہوں پھر بھی پتہ نہیں کیسے تیز ہو جاتی ہیں تمام مسالے یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں مسالے ایک دم سے نہیں رہتی سارے ٹیز خراب ہو جاتا ہے مسالوں کا اچھا سا ٹیز نہیں نکلتا مسالے وہ کام نہیں کرتے جو ان کو کرنا چاہیے تو بھوڑا سا پانی شامل کرتے ہیں تاکہ مسالے نہ جلیں اچھی تیز کی پیاری سی سوچو اور رنگت برقرا رہے زائقہ برقرا رہے تو بہت اتیاد کے ساتھ جب بھی بنایا کریں تو انشاءاللہ کوئی شرک نہیں کوئی مزائقہ نہیں آپ کا مسالہ اچھانا بنے بس چھوٹی باتوں کا خیال رکھا کریں سارے مسالے ایک دم سے نہیں ڈالا کریں آپ نے دیکھا جیسے یہاں پر جو میں نے چیزیں شامل کی ابھی میں نے پھول مسالے سے نہیں ڈالے ہیں تو میں کبھی بھی سارے مسالے ایک ساتھ نہیں ڈالتی کیونکہ مسالوں کی اپنی خوشبو ذائقہ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کو وقت پر وقتیں ڈالنا چاہیے اچھا تو مسالوں کو 3-4 منٹ کریں گے بھونیں گے تاکہ مسالوں کا کچھاپن ختم ہو مسالوں کو بہت اتیاط سے بھونہ کریں جلنے نہ پائیں اگر ضرورت پڑے تو پانی شامل کر سکتے ہیں یہاں پر چھوڑی سی دہی شامل کروں گی تاکہ ایک اچھا سا ٹیسٹ اس میں ڈیویلپ ہو جائے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو ٹوماتروں کی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اور چاہیں تو دہی بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن اس میں دونوں چیزیں شامل کرنے سے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا اپنا انداز ہے مکس سبزی بنانے کا تو بہت ہی زبردست جنتی ہے اس طریقے سے تو یہاں پر ہم بنائی کریں گے اچھی سی دیکھیں مسالہ ہمارا بہت اچھا ہو گیا ہے مسالہ بہت ملائم ہو چکا ہے مسالہ بہت ملائم ہو چکا ہے مسالہ جب پھٹ جائے پھٹنے سے مراد یہ ہے بیچ میں صرف کو پھٹ گیا ہے مسالہ میں اور چمچ میں ہے کیارے پہربال ہو گیا ہے تو ٹھوم پھٹ прок AMP ہوگیا ہے غابی معمل Sans ٹڑنے کے لئے اور اس میں ہم ڈالتے ہیں اور پھر سانسا چمچ بھی چلائیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ سبج کے ساتھ اچھا سچی پڑھ گئے اس طرح مسالہ نیچے نہیں لگتا جلنا شروع نہیں ہوتا کیونکہ ہم سبجی میں پانی نہیں ڈالیں گے پانی کے بغیر سبجیوں کے پانی میں ہم سبجی بنائیں گے یہ بہت ہی زبادست پیس فل ایک کپ ہے اگر آپ سبجیوں کو پانی ڈالے بغیر پکائیں تو انشاءاللہ کوئی شک نہیں آپ کی سبجیاں بہترین پکے ہی زائکے کے ساتھ اپنے اوریجنل زائکے کے ساتھ بلکل مسالہ جو ہے وہ سبج کے ساتھ آپ نے مکس کر لینا ہے نیچے نہیں رہنے دینا ہے تاکہ نیچے سے جلنا شروع نہ ہو جائے اس طریقے سے لازمی تو ہوتے ہی کام کرنا ہے میں تمام سبجیاں مطر اور گوبی فیلحال میں ڈال رہی ہوں اس میں میں شامل کر دیکھیں مطر اور گوبی ڈالیں کے بعد ہم نے اچھا سا مکس کیا اور اب ہم اس کو ڈھگ دیتے ہیں اور فلیم کو کر دیتے ہیں تقریباً چھ سے سات منٹ کے بعد میں ملتی ہوں آپ سے تقریباً چھ سے سات منٹ ہو گئے ہیں تو ہم ڈال رہا ہمارے احیم زبردار بہت تھی زبردست خوشبو آ رہی ہے زبردست لک ہے میرا توگو میں پانی آ رہا ہے میرا دل کر رہا ہے میں کھا لوں کیونکہ سبجی جو ہے نا میری فیوریٹ ہے میری فیوریٹ ڈش ہے اچھا اب میں اس میں شامل کروں گی گاجر آپ کوانٹیٹی اور کوئی کی سبجی آپ ڈال رہے ہیں اس کی کوانٹیٹی کم زیادہ اپنی مرضی سے کر لیں جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اچھا جی اب یہاں پر میں ایک چاہ کے چمچ دھنیا پاوڈر اور آدھی چاہ کے چمچ زیرا پاوڈر بھی شامل کر رہی ہوں اور مکس کرنے کے بعد اس کو میں تین منٹ تک کے لیے بند کرتی ہوں اچھا جی تین منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں جی ماشاء اللہ بہت زبطہ سکا رہی ہے ہمارے پاس آلو ہیں بھاری کٹی ہیں چھوٹے سائزز میں کٹے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کٹ سکتے ہیں جس طرح آپ کٹنا چاہتے ہیں بڑے چھوٹے ٹھیک ہے کوانٹیٹی بھی آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں تو آلو میں نے ساتھ میں اس لیے نہیں ڈالے کیونکہ آلو پھر بہت جلدی کٹ جاتے ہیں اور آلو پھر بہت جلدی پھر اتنے گل جاتے ہیں کہ وہ بلکل گھول جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے وہ میں ہلکا سا میکس کرنے کے بعد جو ہے اور اس کو میں مزید ڈھپ دوں گی پھر اس کے بعد جو ہے میں دس منٹ اس کو میں ڈم لگاؤں گی دس منٹ بعد میں آپ سے مل گئی تو آج ہی تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں اٹھاتے ہیں ڈھککن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو بدا نہیں سکتی کہ کتنی زبردست خوشبو ہے کیا اس کا جو حال ہے میرے گھر کا خوشبو سے تو یہاں پر جو ہے اب میں ڈالوں گی ہرا دھنیا کافی سارا ہے مطلب ایک گٹی جو تھی اس میں سے میں نے دو تین تفاہی یوز کیا ہوا تھا تو ہرا دھنیا جتنا بھی تھا میرے پاس میں نے ڈال دیا اچھا لگتا ہے اور سب سے مین چیز جو ہے اس کی یہ ہے کسوری میں تھی یہ تقریباً آدھا کپ ہے یہ میں نے اب چاہیں تو فریش بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو ساف کر لیا ہے اور میں اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں ڈال دیا گرم سالہ پاودر ہے میرے پاس ایک چائے کا چمچ یہ میں ڈال رہی ہوں ایک ادت بڑے سائز کا لیمون ہے وہ میں نے چوڑ رہی ہوں یہاں پر نمک آپ یہاں چیک کر سکتے ہیں یہاں میں نے لیمونو چوڑ دیا اب میں اس کو اچھا سا مکس کروں گی اور میں اس کو تقریباً 6 سے 7 منٹ مزید دمپے لگاؤں گی اس کے بعد میں ملتی ہوں آپ سے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اٹھاتے ہیں اتنی زبردست خوشبو ہے اب ہم فلیم کو کر دیتے ہیں ہائی اور ہائی فلیم پر ہم اس کو اس کا پانی جو ہے وہ خوش کرتے ہیں کیونکہ سبزیاں مکمل گل چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اس کی لکھ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کی خوشبو تو اب ہم اس کو ہائی فلیم پر جو ہے نا اس کو پانی خوش کرتے ہیں تو دیکھیں جی الحمدللہ مکس سبزی ہماری تیار ہے بہت ہی زبردست قسم کی اور گرم گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت مزا آئے گا تو کیسے لگی آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کر دیں بالکل کنجوسی نہ کریں ویڈیو کو اینڈ تک بھی دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے نئے آنے والے پلیز جب سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن آپ کو ملے تو جلدی سے بنا لیں اور کھا لیں اور لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ